ہیلو ایوریوان ملکم بیک اندر ویڈیو کٹ کٹ 24 تو یہ میری ویڈیو جتنے بھی میرے مسلمان بہن بھائی یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو سب کو میری طرف سے بہت بہت اید مبارک میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی زندگی کو خوشیوں سے برد دے اور کامیابی کے ترمام دروازے کھول دے سب کو میری طرف سے بہت بہت اید مبارک تو آج میں آپ کے لئے بہت ہی زبردست ویڈیو لے کے آئے ہوں اید سپیشل ڈیو ویڈیو لے کے آئے ہوں پاکستان ورسز ایشیہ 11 تو ہم نے وینیو جو رکھا ہے وہ رکھا ہے میلون گراؤن میں ایمیچ ہم نے رکھا ہے تو چلیں ٹوس کی طرف چلیں گے ہم یہاں پر سکہ مارے کپتان بہبر آزم نے اچھال دیا ہے تو ایشیہ 11 کول ٹیلز کیا ہے یہاں پر تو پاکستان ون دا ٹوس تو ہم پہلے کریں گے یار بولنگ تو ہم یہاں پر چیز کریں گے تو یار ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا بہت ہی زبردست میچ ہوگا اور گراؤن کا لک دیکھیں کیا لک ہے میلبرن گراؤن کا یا ہر ایسا لگ رہا ہے کہ ریل میں ہم لوگ اسٹیڈیوم میں بیٹھے ہیں مجھے تو بھئی ایسا پیل ہو رہا ہے تو اوپننگ بیکون آ رہے ہیں یہاں پر سیواغ اور جیسوریا تو پہلا بھر یہاں پر ڈالیں گے شاہین شاہ افریدی اور ورندر سے واگ یہاں پر سامنا کریں گے پہلا بول شاہین بھائی چلو بھائی ریڈی بھاگتے چلو پہلا بول یہاں پر نو بول کروا دیا شاہین نے بھائی غلطی کر دی پہلی بول پر بڑی غلطی وہ بھی جب سامنے لیجنڈ ہوتا ہو گئی ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے سامنے جیسوریا تو یہاں پر بہت ہی زبرتس ہٹ لگائی تھی بٹ یہاں پر اچھی فیڈلنگ شاہ لیکس ہٹ پہ کھیلا اس بار بٹ اس طرف فیڈلر کوئی نہیں میڈ وکٹ پہ یہاں پر کلئر کیا ہے تو فیڈلر نے روک تو لیا ہے شاہین کو کیا ہو گیا بہت پھٹنے لگ گیا راج گھوڈ بول تو فائن لیک پہ حرام سے یہاں پر جیسوریا نے کھیلا ہے بول بٹ اگین میڈ وکٹ پہ اس بار کلئر کیا ورندر سے واگ نے تو پہلی بونڈری مل جائے گی یہاں پر ایش ایلیون کو ورندر سے واگ کے بلے سے بول اگین نو بول دو نو بولیں اب تک کروا چکے ہیں شاہین افریدی تو یہ بونڈری ہے ایک اور بونڈری نو بول پر تو فری ہٹ یہاں پر سامنے سے واگ اس بار اٹھائی کھیلا ہے میڈ وکٹ پہ اوپر سے کیلئر کیا یہاں پر تو فری ہٹ پہ پہلا چھکا یہاں پر ورندر سے واگ کے بلے سے تو پہلے ہور میں بیس رن تو بہابر آسم غصہ کرتے ہوئے شاہین کو تو دوسرا بار اب یہاں ڈالیں گے حسن علی حسن علی کو یہاں پر پشلی ہور کی ایبریج بلابر کرنی پڑے گی بلکل سیدھے بلے سے یہاں پر جہ سوریا کا ایک بہت ہی خوبصورت شاٹ چار رن شاٹ اس بار گیپ ملا میڈ وکٹ سے نکالا اس بول کو تو دو رن آسانی سے لے لیں گے یہاں پر نو بول بھائی نو بول نہیں کروا ہو یار نو بول پہ تین نو بولیں وہ بھی پانچ حبر کا جب میچ ہو اور میچ میں اسکور بچا خاصا پڑے گی تو تین نو بولیں وہاں پر بہت مائنے رکھتی ہیں یہ مہنگی ثابت ہوں گی یہ بولیں ہمیں تو تو یہ شاٹ جہ سوریا جب نو بول کروائیں گے تو اس کا کھاتا بھی بہت نہ پڑے گا بھئی آپ کو شاٹ فائن لیک پہ فیلڈر فیلڈر موجود یہاں پر کیچ ہو سکتا ہے تو یہاں پر بہت ہی زبردست یہاں پر کیچ پکڑا ہے بھائی پکڑا کس نے اس کو سامنے لاؤ حسن علی گے ایگریشن بھائی دیکھ لو اچھا کم بیک کیا یہاں پر حسن علی نے یہ شاٹ لگایا فائن لیک پہ تو یہاں پر بہت ہی پیارا کیچ پکڑا ہے یہاں پر تو اس طرح سنت جہ سوریا ایشی ایلیون کو پہلی بکٹ گئے یہاں پر بڑا نقصان ہوگا سولہ رنڈ بنا کے چلے گئے تو نیچ بیٹر آئیں گے سورب گنگولی ایشی ایلیون کے کیپٹر یہاں پر حسن علی نے پہلا بول سوچا کہ راؤنڈ دا بکٹ آئے جائے اچھا بول اس بار پہلی راؤنڈ دا بکٹ آئے جائے تو اتنا سکول نہیں پڑتا پندرہ رنڈ دیئے ہیں حسن علی نے یہاں پر شداب خان کو بھلائیں گے شداب خان بھئی بیمار ہوا ہے میرے خیال صحیح ہے اس کا فیس دیکھے لگ رہا ہے بیمار ہے بچارہ پہلا بول برندر سے باغ سامنے تو آرام سے کھیلا ہے پہلا بول چکی ہے یہاں پر شداب خان کا برندر سے باغ نے بول بارٹ میڈ وکٹ پر اس کو کھیلا ہے تو فیلڈر پہلے سوچ رہا ہے جاؤں یا نہیں جاؤں دورا لے لیے یہاں پر اس کو کھیلا ہے ایکسٹرا کور کے بیچ سے اٹھا کے یہاں پر کھیلا ہے ساروپ گنگولی پہلی بونٹری لگائی یہاں پر اس عبر میں اور اپنی انگ کی بھی پہلی بونٹری تو کوئی نہیں اچھا عبر کیا ہے شداب خان نے بس ایک بونٹری اور نہیں لگے تو ایبریج نکال لی ہے گنگولی نے یہاں پر اس عبر کی دو بونٹری لگائی ہیں بیک ٹو بیک تو یہاں پر اب تک کس کو چھالیس تو تین عبر ہوئے ہیں اب تک ایک وکیٹ گھری ہے ان کی تو نیکسٹ بولر ہم کس کو لائیں کس کو لائیں کس کو لائیں میر حمزہ کو ہم یہاں پر آور دیں گے تقدیر حمزہ بولنگ پہ بلکل ریڈی سامنے لیجنڈ ہے آئی تنک پریشر تو ہوگا میر حمزہ پہ بول اچھا ہے یہاں پر اچھا بول اپیل کیا یہاں پر ورندت سے واق جائیں گے یا کھڑے رہیں گے دیکھنا پڑے گا برڈ نانٹ آو نو بول نو بول نو بول نو بول نو بول کا یہاں پر فائدہ اٹھایا پورا پورا برندت سے واق نے تو فری ہیٹ شارٹ فائن لیک پہ لیک پہ کھیلا اس بار بولنگ 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 چلو لہنسٹ کی تین بولیں اچھی نکالی ہیں تو لہنسٹ اپر یہاں پر ڈالیں گے مہدو سیم اگر یہاں پر نکال جاتے ہیں تو بہت اچھا ہو جائے گا پاکستان ٹیم کے لیے تو میش میں آ جائے گئے یہاں پاکستان تو ایکسٹر کبر کے اوپر سے گنگولی اور سیواغ اچھا ٹیم کو لے کے چل رہے ہیں یہاں پر پہلی بول پر اچھا ویلکم کیا اماد و سیم کا اس بار قدموں کا استعمال کیا تو قدموں کا استعمال کیا تو پورا پورا یہاں پر فائدہ اٹھا ہے گنگولی نے اگین قدموں کا استعمال دیکھا بھائی سپیس دیکھا اور گیپ دیکھا نکالیا بول بول کو یہاں پر بھونڈری کے لیے شارٹ شارٹ اس بار بیٹھ کے بلکل بھی محنت نہیں کی اس بار ایک بول نکالنے اچھی اوہ بہت اچھا کہ یہاں پر گنگولی نے سبر کا تقریباً پانچ بولنڈری زبائیں ہیں سبر میں تو فرندر سیواق اور گنگولی یہاں پر ناٹ آٹ چلے گے تو پاکستان کو ٹارگیٹ ملا ہے چیک کرتے ہیں ہم ٹارگیٹ کتنے کا ملا ہے ایٹی ون کا یہاں پر ہے سکور بنائے انہوں نے تو ایٹی ٹو کا ٹارگیٹ ہے تو تو فائنلی بیٹرز ہمارے آگئے ہیں رزوان اور باپر اپنے یہاں پر کنٹینئو کریں گے تو سورپ گنگولی پہلا آور بھئی یہ کیا بھئی یہ کیا گنگولی پہلا آور تو شارٹ پہلی بول کو اٹھا کے کھیل دیا یہاں پر ایکٹرا کور کلیر کیایا تو پہلی بول پر پہلا چھکا رزوان کا یہاں پر اچھا کمبیک گنگولی بلکل بھی خوش نہیں بولنگ سے اپنی شارٹ اچھا یہاں پر اچھا ڈیفینڈز کیا تو دیکھ کے کھلنا پڑے گا پوری طرح تو پانچ بگٹز ہیں ہمارے ہاتھ میں پانچ آؤٹ ہوگے تو بھئی میچ اینڈ ہو جائے گا اوہے چھکے کے بعد اچھا کمبیک یہاں پر گنگولی کا تو یہاں پر بہت ہی ہلکے ملے لیے یار آئی ٹیم پاکستان ٹیم کو گنگولی خود بولنگ پہ آگیا بھئی آپ یہاں سندگا لگاؤ بابا رادم سامنے اٹھا کے اس کو کیلئر کیا کفر کے اوپر سے تو یہاں پر چھکا بول تو بہت اوپر گیا تھا میں نے بولا یہ گراؤنڈ میں گرے گا بارڈ یہاں پر اچھی ہٹ لگا یہ بابا رادم نے پہلے بار میں بیس رنڈ پڑے تھے تو ہم نے بھی وہی ایوریج نکال دی بیس رنڈ کی تو محمد آصف محمد آصف محمد آصف بھئی تو انہوں نے بولا کہ بابا رادم مجھے کھیل نہیں پائے گا اب دیکھتے ہیں بھئی تو یہاں پر رزوان 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 بہت ہی لمبا چھکا ایک سو ستر کلومیٹر کا یہاں پر رزوان کا یہ چھکا رزوان نے دو بولیں یہاں پر بیٹ کر دی ہیں تو تیسری پر یہ رن آؤٹ رن آؤٹ چلا جائے گا یا اچھی رنی یہاں پر تو سات رن آؤور اچھا نکال دیا چھکے کے بعد دو بولیں تین بولوں پر صرف ایک رن دیا ہے بھئی بڑی بات ہے تو سکور ابھی بھی پچپن رن رہتا ہے بیس بولوں پر تو شورٹ 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 تو پہلی بول پر بابا رادم کی وکیڈ یہاں پر آصف نے نکال دیا بڑا نقصان یہاں پر ات بار پاکستان کو بابا رادم کی صورت میں فخر زمان کو ہم بیجیں گے بھئی اب فخر زمان کو ہم اتاریں گے کہ بھئی ان کی بہت ضرورت ہے یہاں پر بیٹنگ کی کھیلنا پڑے گا یہاں پر داہرے سے صرف دو فلڈر بال لیے ہوئے ہیں تو شورٹ آف پہ کھیلا اس بار اچھا شورٹ یہاں پر ایک بہت ہی پیارا شورٹ پہلی بول پر اچھا ویلکم کیا محمد آصف کا فخر زمان یہاں پر پہلی بول پر اچھا شورٹ سٹیٹ پر کھیلا اس کو تو بول میں پاور نظر نہیں آرہی تو بونڈری یہاں پر آہستہ آہستہ پہنچی گئی تقریباً بول تو پہلی بول پر پہلی بونڈری یہاں پر زمان نے لگائی ہے سترہ پہ سنت آلیس ایک اور شورٹ ایکسٹرہ کور کے اوپر سے فیلڈر بول کے نیچے تو نہیں روک پائیں گے بیکٹو بیکٹو فورس یہاں پر زمان چیز کرے گا یہ نہیں کرے گا پاکستان فیلڈر نیچے بہت بڑا یہاں پر چھکا تو تو ہلکی دی بھائی پاور تھوڑی سی کم ہوتی تو کیچ تھا یہ میں نے تو پہلے بولا کہ آخری سیکنڈ سے مجھے لگا یہ کیچ ہوگا پندرہ پہ چھتیس ایک اور شورٹ ایک اور شورٹ اسی پلیس پہ کھیلا یہاں پر ریزوان نے اس بار چوکا چوکا وائٹ سیکس سیکس بولر بلکل بھی خوش نہیں ہے فنینڈو اپنی بولنگ سے 22 رن اب تک دے دیئے ہیں اس بار اچھا کم پیٹ تو آہر بجن سنگ سامنا کریں گے فخر زمان شورٹ یہاں پر اچھا گیپ نکالا کٹ کیا کور پہ تو فیلڈر نے بھی بہت جلدی چاہا کہ اس کو روک دیا تو دو رن مل جائیں گے صرف تو یارہ بولو پہ 27 رن رہ جائیں گے یہاں پر شورٹ ایکسٹر کور کے اوپر سے فیلڈر موجود ہے بڑھ فیلڈر بول کو دیکھتے ہی رہیں گے تو فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے فیلڈر سے زیادہ شورٹ 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 بیک ٹو بیک سکسز فخر زمان اس بار باسووں کی پاور دکھائیے شورٹ بھائی تاب تین بولوں پہ تین چھکے بیس رن یہاں پر لیے ہیں حرام سے کھیلا ہے اس کو سنگل لینا چاہتے ہیں اس بار فخر زمان شورٹ اس بار قطموں کا استعمال کیا ہے بڑھ فیلڈر نیچے کیچ ہو جائے گا یہاں پر مس فیلڈ دیکھنے کو ملی تو اس بار مس فیلڈ دیکھنے کو ملی یہاں پر ایشیہ الیون کے فیلڈر کی طرف سے تو پچاس رن کی ایک وننگ پارٹنرشیپ یہاں پر لگائی ہے دونوں بیٹرس نے تو زہیر خان کو آئی تینگ بلانے میں بہت دیر کر دی بہت زیادہ دیر کی ہے شورٹ لیکس سائٹ پہ اس بار کیلئر کیا لیکس سائٹ پہ رزوان نے بہت ہی پاور فل کڑک شورٹ لگائے یہاں پر شورٹ اس بار آسانی سے یہاں پر سنگل لے لیں گے دوسرے کے لینے جائیں گے ایک ہی رن چاہیے ہم کو صرف ایک ہی رنیں گے بھائی تو یہاں پر پاکستان ون بائی فور وگٹ ایشیہ الیون کو یہاں پر پاکستان نے بیٹ کیا چار وگٹ سے بہت ہی زبردست میچ ہوا دونوں نے بھائی ٹیموں نے یہاں پر اچھی بیٹنگ کی ہے بھائی زہر سی بات ہے جو اچھا کھیلتا ہے وہی جیتا ہے تو پاکستان نے یہاں پر اچھا کھیل پیش کیا اینڈ کے دو آورز میں جو پاکستان نے بیٹنگ کی ہے بھائی کمال کی بیٹنگ کی ہے یہاں پر پاکستان نے پوری طرح میچ کو بہت جلدی اینڈ کر دیا پانچ چار بولوں پہلے ہی اینڈ کیا تو چلیں یار ویڈیو این پر اینڈ کریں گے اپنا بہت خیال رکھے گا تو یار یہاں رہا سا کمنٹ کر دینا بھائی کے لیے اور چینل کو سبسکرائب کر دینا جو جو میرے بھائی بھائی یہ ویڈیو دیکھنے ہیں ان سے ریکویٹس ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دینا تو چلیں بھائی کو یادت دیجئے اللہ حافظ